اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے بھاشمی اور یہ ہے تیوٹا کرولا ایکس دو ہزار اکس موڈل یہ تیوٹا کرولا کی 11 جنریشن ہے جو کہ ورلڈ وائٹ دو ہزار پندرہ میں نوج کی گئی تھی اور اس گاڑی کو 2017 میں فیسلیف کر دیا گیا تھا یہ اس گاڑی کا فیسلیفٹڈ ورجن ہے اور 2021 میں اس گاڑی کی لک کو دوبارہ ریفریش کر دیا گیا ہے 2021 میں اب اس کار کو کرولا ایکس کہتے ہیں اب اس گاڑی کے دو ورجنز آتے ہیں 1.6 ایکس اور 1.8 ایکس یہ اس گاڑی کا 1.8 کرولا ایکس یعنی گرینڈی ویریانٹ ہے جو کہ اس گاڑی کا ٹاپ آف رینڈ ورجن آتا ہے 2020 میں اس گاڑی کے اندر مینر کاسمیٹک چینجز کیا گئے ہیں جیسے کہ اس گاڑی کے بمپر چینجز کر دیا گئے ہیں اور اس کے لابے گرینڈی کے اندر ایک اور کلر ٹون آف رکھا دی گئی ہے انٹیئر کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کا پورا روم بلیک کلر کا ہے یہ اس گاڑی کی ایک اور کلر ٹون آف رکھا کی گئی ہے ٹیوٹا کی طرف سے پیشنڈ بلیک جس کو بشیس کرنے کے لیے آپ کو ٹونٹی تھوزن ایکسٹر پیشنے پڑے ہیں باقی وائل وائد یہ گاڑی اپنی ڈیوری بیلیٹی کے لیے ہاتھ سے کافی زہر فیمس ہے اور پاکستان میں یہ گاڑی اپنی ڈیوری بیلیوں کے لیے ہاتھ سے کافی زہر فیمس ہے اوبرال اٹھ ایک گوڈ کار اور تیوڈی اگر میں اس گاڑی کیا گئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو اس میں چینجز کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بمپر شیائنش کر دیا گئے ہیں اس گاڑی کے بمپرز سائٹ سے کافی بلکی کر دیا گئے ہیں اور اس کے لعبہ وائلر اور فرنٹ دونوں بمپرز تفر نیچے یہاں پہ اس کے لعبہ خروم کی فیلز اٹ کے دیا گئی ہیں فاگ لانس کے ساتھ اور اس کے لعبہ اے رئنٹک کے گریل کے نیچے اے رئنٹک کے گریل بھی اس گاڑی میں کافی مائی سیب کر دیا گئی ہے اور اس کا یہ پورا ہی پینل گلاوز بلیک فنش کے اندر ہے باکری سکاری کا پورا فرنٹ اور سکرابہ بیسک شیل بھی وہی ہے جو کہ دودھا پندرہ میں نوچ کیا گیا تھا اس کاری کے ہیڈلائٹس 2017 فیسلپ پاری ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہیں ہیڈلائٹس کے اندر اس کاری کے پروجیشنل ایم پاتے ہیں اور اس کے رابہ یہ جو نیچے لائن دی گئی ہے یہ دیگارل ہے 2015 میں جب یہ کار لانچ ہوئی تھی تو وہ کافی سمپل سکار تھی سوبر سی 2017 میں اس کو تھوڑا اگریسیف کا دیا گیا تھا اس کے فرنٹ کو اور 2021 میں اس کے فرنٹ کو اور بھی زیادہ اگریسیف بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ سنٹر میں اس کے مونوگرام میں ایک فرنٹ کیم آتا ہے جو کہ آپ کو ہرکر میں کافی ہلپ کرتا ہے سائٹ پروفائل بھی اس کاری کی کافی دیسنٹ سی ہے اس کاری کے سائٹ پر یہ ایکسٹینشنز دے لی گئی ہیں 2015 سے 2017 تک یہ ایکسٹینشنز دے لی گئی تھی اور 2017 سے انوارڈز یہ دوبارہ کٹیلی بھی کر لی گئی ہیں اور اس کے لابے باقی اس کاری کی سائٹ پروفائل سمپل سی ہے اس نے کی کٹر لائنس نہیں دی گئی شارپ جس سے ایک یا لائن آ رہی ہے جو کہ فرنٹ فینڈر سے ٹیلائٹ سے کٹیلیو کرتی ہے اس کے لابے یہ اس کاری کے ریرینڈ ہے جو کہ اگین 2021 میں تھوڑا اگریسیف بنا دیا گیا ہے اس کاری کے ریر بمپرز کافی بڑے کر دیا گئے ہیں ریر بمپرز پہ اس کے یہ ایکسٹینشنز دے لی گئی ہیں اور اس کے لابے بیک پر یہ ایک ڈیفیزر ٹائپ کا پارٹ دیا دیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں تھوڑا سا آف سر ٹیس کے بمپر سے یہ کافی بڑا ہے اور یہ ٹائٹ سے بھی کافی باہر جا رہا ہے جو کہ میرے خیال سے تھوڑا بیتر ہو سکتا تھا لیکن ستیل یہ کمپیٹیوی اچھا لگ رہا ہے پرانے کار سے اگراب اس کار میں بڑے ریمز لگے انسٹار کرواتے ہیں تو یہ کار کافی بہتر لگے گی اور اس کے لابے گرینڈی میں جو ایک چیز ڈیفرنٹ ہے باقی کروڑلہ سے وہ یہ ہے کہ اس کے دور ہنڈلز کے اندر کروم کی لائنز آتی ہیں جو کہ اس کا تھوڑی پریمیون لک دیتی ہیں یہ بیک پر اس کے ویٹیوی 717 فیسری فائل لائٹس دی گئی ہیں یہ اپر سلوے گرگا پارٹ دیا گیا ہے کروم کا اور باقی ایریڈ لائٹس دی گئی ہیں اس کے اندر 2021 میں اس میں یہاں پر یہ 1.8 کے ساتھ ایکسی بیچنگ دے گئی ہے پہلے یہاں پر سی ویٹی آئی کا بیچ آتا تھا اب اس کار میں صرف ایکس ہی لکھاتا ہے یہاں پر اس کاری کی ٹرنک اوپن کرنے کے لیے یہاں پر ایک بیٹن دیا گیا ہے جس سے بس کاری کی ٹرنک اوپن کر سکتے ہیں ٹرنک پر اس کاری کی ٹھیک ہے خافی سپیشیس ہے بیگ پر گرنڈی میں ایک میڈ بھی آتا ہے جو کبھن پڑ سکتے نہیں آتا میڈ کی نیش ایک آلیٹ دی گئی ہے جس کو اٹھا کے آپ اس کاری کا سپیر ٹائر اور ٹورکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں سپیر ٹائر بھی اس کاری میں یوکوہامک آتا ہے اور سولینچ اس کا ہے اس کے لابے گرنڈی کے اندر جو ایک چیٹ ایڈیشنل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کاری کی ریئر سیٹ سیسٹی فورٹی کے سپلٹ کے ساتھ ہیں جن کو آپ یہاں پہ دیئے گا لیوٹ سے فول کر سکتے ہیں اس کاری کے سیٹ کو آپ فول کر کے ٹرنک کو کیابنک اندر سے ہی ایکسیس کر سکتے ہیں جو کافی ایدسول فیچر ہے اور اس کاری کی ٹرنک کا پیسٹی کو کافی زیادہ کھلا بناتا ہے اس کے لابے اس کاری کے بیک پر بھی ایک ریئر کیمرا ہاتا ہے اس کے لابے گرنڈی کے انٹیئر کی تو اس کاری کا انٹیئر ویسا ہی ہے جیسا کہ 2017 میں دیا گیا تھا اور کرولا ایکس میں جو ایک چیز ریفرنٹ کی گئی ہے وہ ہے اس کاری کے انٹیئر کی کلر ٹون جو کہ کافی آبیس چینج ہے اس کاری کے انٹیئر میں ایک اور کلر ٹون آفر کے دی گئی ہے پیشن بلیک جس میں اس کاری کا پورا ہی انٹیئر پورا روم بلیک کلر کا ہے جو کہ اس کاری کو کافی سچلتی لگ دیتا ہے اس کے بار اگر بات کیجئے اس کاری کا سٹیرنگ ویل کی تو اس کاری کا سٹیرنگ ویل بھی نورمل سا ہے یہ بری سٹیرنگ ویل ہے جو کہ اس میں شدو سے آرہا ہے لیٹ فرائی سپوک پر اس میں دیفنٹ کٹرولز دیئے گئے ہیں لیٹ فرائی سپوک پر جو کنٹرولز ہیں یہ ملٹی ویڈی سسٹم کے ہیں لیٹ فرائی سپوک پر جو یہ ٹریک پیٹ دیا گیا ہے اس سے اب اس کاری کی انفرمیشن کلسٹر کے بیچ میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس کے بار اگر بات کیجئے اس کاری کے میٹر کی تو اس کاری کے میٹر بھی ٹھیک ہے کافی خوبصورت ہے اس میں دو مین ڈائل آتے ہیں لیٹ فرائی سپوک پر میٹر کا ہے اور لیٹ فرائی سپوک پر آرہا ہے اور اس کے لابے ان کے سینٹر میں ایک یہ فور انچیز کی سکرین دی گئی ہے جو کہ آپ کو اس کاری کے بارے میں دیفرنٹ انفرمیشن شو کرواتی ہے اس کاری میں ٹوٹل دو ایر بیکز آتے ہیں ایک سینٹرنگ ویل میں مانوٹڈ ہے اور ایک ڈیش بورڈ کے اندر اس کے لابے سینٹرنگ ویل میں پیچھے یہاں پر کروز کنٹرول بھی آتا ہے اس کاری میں کروز کاؤشن بھی ہے جس کو آپ یہاں سے انگیج دیس انگیج کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس کاری کے سینٹرنگ میں پیڈل شفٹر بھی آتے ہیں اس کار میں 7 سپیڈ ٹرانسیشن آتی ہے اور یہ ٹرپ ٹرونک ہے یعنی کیاب اس کو پیٹل شفٹر سے بھی مینویلی بھی چلا سکتے ہیں اس کے بارے کے بات کیجئے اس گاری کے سٹیڑنگ کولم کی تو اس گاری میں رائٹ پر یہاں پر یہ ہیڈلٹ کے کنٹرول دیئے گئے ہیں ہیڈلٹ کے کنٹرول اس گاری میں نورمل سے ہیں ان میں کوئی آٹوک اپشن نہیں آتا اور اس کے لابے یہاں پر یہ اس گاری کے فوق کے کنٹرول دیئے گئے ہیں فوق لیٹس اس گاری میں LED والی دے دی گئی ہیں یہ والا کنٹرول 1.6 آٹیس کے اندر نہیں آتا اور اس کے لابے لیٹس پر یہاں پر یہاں پر یہ اس گاری کے ونشیل وائپر کے کنٹرول دی گئے ہیں اس گاری میں وائپر جو ہیں وہ آٹومیٹک آتے ہیں یعنی کہ یہ خود پانی کو سنس کر کے آن ہوں گے اس کے لابے انٹریریر میں اس گاری کے سنگلی کارٹوم فولو کی گئی ہے اوپر والا آرے بھی سارا بلیک ہے اس میں یہ والا آرے بھی سارا بلیک ہے اور اس کے لابے سنٹر میں یہاں پر یہ اس کا گلاوز بلیک کلر کا پینل دیا گیا ہے جس میں اس گاری کے یہ نائنے جس کا ملٹی ویڈیا پینل دیا گیا ہے یہ ملٹی ویڈیا پینل والٹس جیسے ہی ہے دیکھنے میں لیکن اس میں کچھ فیچر زیادہ ہیں اس میں انڈرویڈ آٹو اپلکار پلے بغیرہ سب کچھ آتا ہے اور اس کے لابے یہ پینل انڈرویڈ ہے تو اس میں سی جے کے میپس وغیرہ آتے ہیں آپ اس میں اپنی ایمیل لاؤگن کر سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پلے کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں کمپنی سے سینڈ آتی ہیں اس سے لیچے یہاں پہ اس کاڑی کے کلیمٹ کنٹرول دیا گیا ہے گرینڈی میں 2017 سے آنورڈ کلیمٹ کنٹرول آرہا ہے اس سے پہلے اس کاڑی میں یہاں پہ نوز آتے تھے گرینڈی کے اندر اب یہاں پہ کلیمٹ کنٹرول دی دیا گیا ہے جو کیا آرومیٹک ہے اور سنگل ہی سون ہے اس سے لیچے یہاں پہ یہ اس کاڑی کے آکس اور یو ایس بی کے انپٹ دیا گئے ہیں اور اس کے لیچے یہاں پہ ایک پاور آپلٹ دیا گیا ہے ٹویل بورٹ کا اس سے لیچے یہ سورج پاکٹ ہے اور اس سے بیچے یہاں پہ یہ اس کاڑی کا گیر پینل دیا گیا ہے گیر سیکشن جو ہے اس کاری میں وہ ہے پی آر اینڈی اور میرے میں کر کے آپ اس کاری کو پیڑل شیفٹر سے میرے میں بھیج دار سکتے ہیں گیر پینل سے پیشے یہاں پہ اس کا یہ ایک بلینٹ سوچ دیا گیا ہے اور یہ سپورٹ موڈ دیا گیا ہے سپورٹ موڈ میں کر کے آپ اس کاری کو تھوڑا کھین سکتے ہیں یہ گاڑی ہائی آرپی ایم ریش میں جا کے گیر شیفٹ کرے گی اور اس کے لیے یہ اس کاری میں ہینڈ بریک آتی ہے جو کہ ٹرڈیشنل ہے اس کار کے اندر ہینڈ بریک الیکٹرونک نہیں دی جاتی سیوک کے اندر شروع سے الیکٹرونک آ رہی ہے اس میں ابھی تک یہی آم ٹرڈیشنل ہینڈ بریک آ رہی ہے ساتھ یہاں بے دو کپ ہلٹرز یہ گئے ہیں اور اس سے پیش یہاں پر یہ اس کاری کا سنٹر کو حسول دیا گیا ہے جو کہ اگر بلیک لیتر کی فینش میں ہے اور اس کے لیے اس کاری کا پورا ہی روم بلیک ہے کمبینیشنل فولو کرتا ہے اس کاری کی سیٹس دور پینلز ڈیش بورٹ ایچ این ایویٹنگ ہی چیز کاری میں بلیک کلر کی ہے اس کے لیے اس کاری میں شیس پیگر آتے ہیں دو دورز میں دو بیک پر اور دو ٹویٹرز وینڈوز کے کٹرول ڈرائیویر سیٹ پر دیئے گئے ہیں صرف ڈرائیویر کے بینٹو آرومیٹک ہے اور باقی تین ایویر وینڈوز نارمل ہیں اس سے آگے یہ لک ان لک کر بلیکن دیا گیا ہے اور اس سے آگے یہاں پہ یہ اس کاری کے سائد میرے کے گنٹرولز دیئے گئے ہیں اس کاری میں سائد میرے ریٹرکٹیب آلاتے ہیں اور ان کو آپ یہاں سے جس بھی کر سکتے ہیں اس کے ذکر یہاں پہ یہ تین بلینک سجس دیئے گئے ہیں جب آپ کچھ ایفٹر مارکر لے کے انسول کروا سکتے ہیں گرنڈی کے اندر پوچھ تاڑ آتا ہے یہاں پر یہ بڈن گیا گیا ہے جسے آپ اس کاری کو آن ہی آف کر سکتے ہیں ویڈی میرے اس کاری میں ڈرائیویر اور پیسنجر دونوں کے لیے آتے ہیں ویڈ آلائٹ جس کو آپ مانوالی آن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کوچھی اس کاری میں ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے اس کاری میں آٹو ڈیفرنٹ ہے آتا ہے ریڈوی میرے کے اندر جو کہ پہلے گرنڈی کے اندر نہیں آتا تھا اور اس سے پیچھے یہاں پر اس کاری کا سنگلاس ہولڈر دیا گیا ہے اور ساتھ یہاں پر یہ اس کاری کے سنروف کے کنٹرول سیئے گئے ہیں اس کاری میں سنروف بھی آتی ہے جس کا اب یہاں سے آپ یہ آن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اس کو اوپن کرنے کے لئے یہاں پر یہ کنٹرول سیئے گئے ہیں اس ساتھ کاری کے سنروف کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اوپر ایک شیٹر بھی دیا گیا ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے رہے پیسنجر کی سیٹنگ کے پیسنجر کی تو اس کاری میرے پیسنجر کی سیٹنگ کے پیسنجر کی ٹھیک ہے لگرو میرے پاس کافی زیادہ پیچی تھے اس کاری کے اندر ہیڈرو میرے پاس اس کاری کے اندر پورا پورا ہے اس کاری میں جو روف ہے یہ یہاں سے تھوڑی سی نیچے ہے کروینگ شیپ کے اندر ہے کیونکہ اس کاری میں سنروف آتی ہے تو اس کاری کی سنروف روف کے اندر فورڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو یہ والا ایریا ہے یہ تھوڑا نیچے ہے بیک پر یہ ایریا ٹھیک ہے میرے پاس اس کاری کے اندر ہیڈرو م پورا پورا ہے میرے سے کوئی نموہ بندہ یہاں بیٹھے گا تو شاید اس کو بیٹھنے میں سوڑی مشکل ہو اور اس کے علاوہ ریو پیسنجرز یہاں پہ تین بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے تیسرا بندہ بھی کمفرٹیویل ہوگا کیونکہ اس کاری کا فورڈ فریاد آتا ہے چاہر بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنے چاہیں تو لیکن وہ طالعا کمفرٹیبل نہیں ہوں گے لیکن سل چاہر بندے بھی آسکتے ہیں یہاں پہ کسکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو آپ ایسا کبھولٹر بھی کسکتے ہیں اس گاڑی میں کیابین کے اندر تین لائٹس آتی ہیں ریو پیسنجرز کے لیے اس گاڑی میں USB پورٹس بھی آتے ہیں جہاں سے آپ اپنے فون وغیر شارج کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہے لیکن اس گاڑی کے اندر جو ایک ڈرابیک ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر ریو پیسنجرز کے لیے ایرمیٹس نہیں آتے سیوک اندر یہاں پہ ایرمیٹس آتے ہیں اس گاڑی میں ایرمیٹس نہیں آتے لیکن USB پورٹس آتے ہیں تو یہ ایک trade-off ہے کہ آپ کے لیے ایرمیٹس ضروری ہیں یا USB پورٹس اس کے علاوہ گرنڈی کے اندر جو اچھی ایڈیشنل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کی ریو اچھی اس گاڑی کے سپلٹ کے ساتھ نے یہ اس گاڑی کا سارٹ اپ اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاڑی کے انجن کی تو اس گاڑی میں چھ انجن آتا ہے وہ ہے 2ZR FE یہ انجن 1798 یعنی 18000 سیسی انجن ہے اور یہ کار 138 ہرس پور اپریٹس کتی ہے اٹھ 6000 رپیم اور 173 نیوٹر میٹر اٹھ 4000 رپیم یہ پرفارمنس رگر اس گاڑی کے لحاظ سے کافی اچھے ہیں یہ کار آپ کو ویلن سیٹی تقریباً 11-12 تک کی ایوریش پروائیٹ کر سکتی ہے اور لانگ پر یہ گاڑی 14-15 تک بھی جاتی ہے آسانی سے اگر آپ اس کو 100, 110, 120 کے بیشے چلائیں یہ کار 7-speed transmission کے سال آتی ہے CBT جو کہ اس گاڑی کی پرفارمنس اور فیول ایوریش دونوں کو کافی بیتر بناتا ہے اور باقی اس گاڑی کی انجن کی تیکنالوجی جو ہے وہ دول بیوڈی آئی ہے یا آپ اس کے کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ یوز ٹیٹا جنرل موٹر وائل جنرل پارٹس یوز کریں جنرلل کیمکلز یوز کریں اس کی مینٹرینس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کاری میں جو ٹائر آتا ہے وہ ہے Yokohama DB Advan اور اس کا جو ٹائر صحیح ہے وہ ہے 205 پچپن اور 16 اس کاری میں 16 انچ جس کے اور 20 آتے ہیں اور ٹائر بھی اس کاری میں Yokohama کا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے سیوک میں جنرل کے ٹائرز آتے ہیں بی جی لکس اپرس یہ اس کاری کی فیسیکل کی ہے بیک پہ ٹیوڑا کا لوگو اور فرنٹ پہ lock unlock ٹرنک ریلیس اور پینک بڈن دیا گیا ہے اور اس کے لیے اس کاری کی ٹرنک کو ریمورٹ سے بھی انلوک جائے سکتا ہے یہاں پہ ٹرنک ریلیس دیا گیا ہے جس کو دباہ کے رکھیں گے ایلی ڈی لائٹ سے دی گئی ہیں سیکنڈ چیز ہے اس کاری کی انٹریئر کی کلر ٹون جو کہ پیشن بلک انٹریئر ہے تھرڈ چینج ہوئے اس میں وہ ہے پیسنجر سیٹ بلڈ بورننگ فور چیز یہ ہے ایکس کا بیج اس کار کو اکرولا ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اس کاری کے انٹریئر کا فیفت چینج ہے آٹو دیمیگ فیچر اس کاری کے ریوی میرر میں آٹو دیمیگ کا فیچر دے دیا گیا ہے یہ تھا ریویو کلرولا گرنڈی ایکس کا پاکستان میں جب اس کاری کی پائس ہے وہ ہے چالیس لاکھ تیتیس دار روپے فورٹی لاکھ تھرٹی سرسنڈ اور اس پرائس بیکٹ کے لحاظ سے اس کاری کا جو کمپیٹیشن بنتا ہے پاکستان میں وہ ہے دی ایس کے گلوری فائی ایٹی پرو گلوری فائی ایٹی ایجی زی ایس اور ہونڈا سیوک یہ کار اسی پرائس بیکٹ کے آس پاس فال کرتی ہیں اور میرے خیال میں گرنڈی ایم کے بیش میں ایک اچھو اپشن ہے اس پرائس سٹیپ جو میرے خاص سے بیش اپشن ہے وہ ہے گلوری فائی ایٹی پرو کیونکہ ایک تو وہ کار سیون سیٹر ہے ون پر فائی ٹربو ہے اور اس کے لئے اس گاری کے اندر اور بھی بہت سارے فیشیت آتے ہیں جو کہ اس گاری کے اندر نہیں آتے جیسے پینر آمی گروپ ہو گئی اور ہی بہت سارے چیزیں اس طرح کی اور اگر اس کو ایم جی زیرے سے کمپیر کیا جائے تو یہ کار کپیٹرلی بہت بہتر ہے اس سے کیونکہ اس کے اندرے سے بہت سارے چیزیں آتی ہیں جو کہ اس گاری کے اندر نہیں آتی ہیں ایم جی زیرے سے ایک بلکوری سٹریپ ڈاؤن کار ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھو اپشن ہے چالے سلاک کی رنج میں یہ کار ویسے دوہ در پندرہ میں پچھے چھویس لاک کی تھی اب یہ کار چاریس لاک کی ہے اس میں کچھ چیزیں ایٹ کی گئی ہیں لیکن سچل یہ کار چورہ پندرہ لاک مہنگی ہو گئی ہے تو اگر آپ سوچنے کہ یہ کار جسٹیفائیڈ اس پرائیس چینج میں تو آپ یہ کار لے سکتے ہیں واقعی ہے تھا آج کے ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی رائے ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شرک کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جن کے پاسی گھڑی آلیڈی ہے یا وہ لوگ جو یہ گھڑی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو